یہ ہے دیوار برلن دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو سرخ اور سبز نظریات کے بلوکس میں تقسیم کرنے والا وہ آئرن کرٹن جس نے اٹھائی سال تک مشرقی اور مغربی جرمنی کے باچندوں کو ایک دوسرے سے دور ہی نہیں رکھا عالمی سیاست کو کشیدگی کے اس ذائقے سے روشناس کیا جسے تاریختان اور صحافی سر جنگ کا نام دیتے ہیں بہت سے لوگ جو سر جنگ کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے نہیں سمجھتے کہ دنیا میں سر جنگ کے زمانے میں کتنی کشیدگی تھی جب امریکہ اور روس دو سوپر پاورز تھے اور ایک دوسری کے ساتھ ریس میں مصروف اور لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے کی کوشش کر رہے تھے انیس سو اکسٹھ میں تعمیر کی جانے والی بارہ فٹونچی اس دیوار کا مقصد مشرقی جرمنی کے باشندوں کو مغربی اتحاد کے اثر سے محفوظ رکھنا تھا اس عرصے میں غیر سرکاری عداد و شمار کے مطابق کم از کم دو سو افراد دیوار پھلانگ کر مغربی برلن میں داخل ہونے کی کوشش کرتے مارے گئے مشرقی جرمنی کی طرف ایک قسم کی نو منز لینڈ تھی ایک کھلی بڑی جگہ تھی کوئی درخ نہیں تھا کوئی سبزہ نہیں تھا اس لیے کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو گارڈ اسے دور سے دیکھ کر گولی مار دیں تاریخ کا حصہ بن جانے والی دیوار برلن کے یہ ٹکڑے جو اس وقت یہاں نیوزیم میں موجود ہیں اس کے اس حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں مٹے ہوئے چونے کے نشان یہ حصہ مشرقی جرمنی میں تھا جبکہ دیوار کا دوسرا حصہ جو کہ مغربی جرمنی میں تھا یہاں اب بھی نشانات باقی ہیں اس گرافیٹی کے جو اس بات کی نشانی تھی کہ مغربی جرمنی کے باشندوں کو اظہار رائے کا حق حاصل تھا یہ ساری دیوار مشرقی جرمنی کی زمین پر تھی یہ مغربی جرمنی کے سرچ سے تین میٹر دور تھی تو یہ شہری جو دیوار پر پین کر رہے تھے انہیں چوری چھپے یہ کام کرنا پڑتا تھا کسی ناخشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے دیوار برلن اٹھائی سال تک قائم رہی اور بلاخر شدید عالمی دباؤ اور عوامی ردعمل کے نتیجے میں 9 نومبر 1989 کو مشرقی جرمنی کو اسے گرانے کا اعلان کرنا پڑا یہ اعلان تین اکتوبر 1990 کو جرمنی کے مشرقی اور مغربی حصوں کے اتغام پر منتج ہو مگر اس دیوار کو جرمنی سے واشنگٹن لاکر نیوزیم میں سجانے کی کسے اور کیوں سجھی ایک مقصد تو نیوزیم آنے والوں کو یہ بتانا ہے کہ امریکہ سر جنگ کے عروج کے زمانے میں اپنے دوست اور اتحادی جرمنی کے ساتھ کھڑا رہا اور دوسرا ہمارا مقصد یہ بھی بتانا ہے کہ آزاد پریس کی طاقت کیا چیز ہوتی ہے یہ دیوار مغربی اور مشرقی جرمنی کے درمیان پریشر پوائنٹ تھی آزادی اور سنسرشپ کے درمیان اور عامریت اور اظہار رائے کے درمیان فرینک پانڈ جنہوں نے برلن وال گیلری کی تیاری کے لیے جرمنی جا کر مغربی اور مشرقی حصوں کے صحافیوں سے انٹرویوز کیے کہتے ہیں کہ مشرقی جرمنی کے صحافیوں کو صرف وہی کچھ شائع کرنے کی اجازت تھی جس کی اجازت کمیونس پارٹی دیتی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب خبر کو ایک سے دوسری جگہ پہنچنے میں کم از کم ایک دن لگتا تھا اور دنیا الیکٹرونک بروڈکاسٹنگ اور سیٹلائٹ ڈش کے نظام کی غیر موجودکی میں ایک گلوبل کمیونٹی میں تبدیل ہونے سے کافی فاصلے پر تھی مگر فرینک پانڈ کے مطابق یہ تمام رکاوٹیں مل کر بھی سچائی کا سفر نہیں روک سکی اسی دور میں ہوم ویڈیو کیمرہز ڈیویلپ ہو رہے تھے مشرقی جرمنی کے لوگ اپنے ویڈیو کیمرے سے ویڈیو شوٹ کر کے اپنے حالات کی انفرمیشن کاغذ پر لکھ کر صحافیوں کو سمگل کر دیتے تھے جو اس انفرمیشن کو مغربی دنیا تک پہنچانے کا باعث بنتے تھے دلچسپات یہ ہے کہ پندھرمی صدی میں یورپ میں پرنٹنگ پریس مطارف کرانے والا گوٹن برگ خود ایک جرمن تھا مگر اسی کے ملک کو اٹھائی سال تک تاریخ کی بدترین پریس سنسرشپ کا سامنا کرنا پڑا دیوار کی باقیات کو نیوزیم میں رکھنے کا مقصد نئی نسل کو انہی تاریخی حقائق سے آگاہ کرنا ہے یہ گیلری بڑی دلچسپ ہے ہم نے دیوار پر گرفیٹی بنی ہوئی دیکھی جو شاید دو میل کی دیوار پر بنی ہوئی تھی دیوار برلن صحافت کی آزادی کی علامت ہے یہ حقیقت کہ پریس نے اتنے جبر اور ایک آٹھ نو فٹ اونچی دیوار کے باوجود اپنے وجود کو زندہ رکھا بہت خیر دنگیز ہے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان بورڈر پر ایک دیوار قائم کرنے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ دیوار برلین کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھا کہ دیواریں انہیں نہیں روک سکتی موسیقی